رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کی احتملہ کریں یہاں دجال کی اتنامہ انسائی رسول اللہ علیہ وسلم ہے دجال سے ساکتا ہوں اس قانون کیا کہ یہ موانی بہت سکته میں کیا ہے ایک بہت سکتا ہمیں دجال میں نے مجھے کوئے پارے میں دورا علیہ وقت میں دوسری دیا جاند ہوں ہمیں دشہوں سے پر اس کی انیں بہت میں سے سے ایک دشہ کی داری کو مجھے کیا ہے یہ نیتی حق ہے کہ وہ جب ہے اور ہم اس سے دیتی ہے اس کے ساتھ کی تفہل ہے اور دیال ہے دوڑی کووڈسیہ لکھ میں سے دو جہنے ایک بھیکی جو کہ ہمی نمی 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 فیتنا جو دکھر ایک جو دکھر اس کا مطلی کی انسان اور دکھر ایک منس آخر کیا جو دکھر کریں لہذا کسی کسی ترکی کرتا ہے کہ ایسا دجال ہے اس کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں مجھے دجالون کذابون قریبا من ثلاثین کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم نبیین لا نبی بعد ontلاق نبیینی موقعی ہیں آنی اربحی ظل اللہ علیہ وسلم وہ پہنچے ہیں جس ش سے صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اقنی ویسی طرح اسڑیں گے سوالاللہ علیہ وسلم ایک قص餐 قلیب ہے جس لوگ ne Manual سلام کو تکائیں گے 30 عقیقی لوگوں کو آہ کریں گے تو جب دجال کیا آہ کرتا ہے ایسیٰ کیا آہ کرتا ہے قیامہ کیا آہ کرتا ہے وہ ہمیں ریجی سے ہمیں گے اس وقت میں ہمیں گے فیمانی ہوگا ہمیں گے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دیوی کریں جو آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نے دیوی ہے اور آپ کو دیوی نہیں مرنے گا مردی کی طرحیتی کی طرح کی طرح کچھ آپ前 ایک سщی طرح یقین کہ آپ کو مطابع کریں تو اس کے طرح اللہwritingerer ایک تھی اور میں ساکھت drove ٹھ voulez اور ہم اس سے اوقار ہوں کہ ہمڈے کے لیے رئی سکرنو گی اور اس کا استرادشم و고요 او کرتے ہیں اور آپ کو ہمیں سے دلیں کہ اگر آپ کو ہمیں بھی نہیں ہوگئے اس کے لئے تو ہمیں آپ کو سمجھنے اور آپ کو مو تھی زبان کرناتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ اللہ سبحانہ والا اللہ ہمیں از دورنا مطاقتا ہے ایسا یہ بتاکینا لوگہ مطاقوں کے جو اعجابیں اور اپنی ارداد ہے جو وہ اپنے زندگی سے سے سہار کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں رہی طرح پر دا کو جانی سے فرقی کے ذریعہ بکران کردمی رہنگائیں دنوں کے دنے اللہ نے قرآن بہتصم بحبل اللہ جميعا و لا تفرقو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ کریں اللہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ اسے روپ یہ قرآن اور سننہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو ادا کے پہنچوں کو ہم مقام کرتے ہیں کہ الرسول ہمیں ریلیت کو اکنے رکو ہے کیا جسے ہمیں آتے ہیں ہمیں رہے ہوگے میں اللہ سے ملک کریں اور اس سے ملک کریں اور حدیث کہا ہے جب ایک ایک اپنے جسے اللہ کیوٹی digتے ہیں اس چل کو انہوں سے اپنے کے بعد اچھے ہی ساتھ پر دیکھیں بھی لیترات کا فا اور را تک کیا کہ یہاں بقیلہ ایک کافر the second test the gel will come about with we touched on it just now the test of wealth where people will be poor people will be suffering there will be famine there will be drought but he will have control over what he will have control over the water on the globe and he will have control over irrigation so you believe I'm a god I make you rich I will allow water to get to your land when it gets to your land you will be able to irrigate and then the produce will grow so you believe in me as a god and you have produce so that is a test of wealth the third test he will come with is the test of knowledge test of knowledge in that what is right will be considered wrong and it will be believed secondly those who are upright and knowledgeable will be considered ignorant and those who are ignorant will be considered the most knowledgeable to the degree that all those with knowledge will be fought and eradicated until there will be nobody with knowledge left on the earth except those who are ignorant considered to be extremely knowledgeable and people will follow them that is also in the hadith of the prophet sallallahu alayhi wa sallam how knowledge will be taken away it will be taken away by the death of the scholars and when the scholars have gone people will start considering those who have no knowledge as knowledgeable and when that happens and these people start issuing rulings they will be misguided and they will misguide others and the helm the height of it will be when the dajjal comes what is wrong will be believed as being correct take a look at the power of the media today the media has the capacity and already has worked in that direction of making us hate our brothers in the middle east solely because we believe they're crooks and we believe they're this and yet we don't realize the source of the story is someone who's just playing with our minds firstly when the Quran says if a believer who is sinful comes to you with news of someone else make sure you authenticate it first hand before you believe it otherwise you may believe something that will result in regret for yourself and you may accuse people of what they're not guilty of what if someone who's not a muslim comes to you someone who's an enemy we're not talking of ordinary non-muslims who sometimes might be more truthful than some muslims may Allah safeguard us and grant us truthfulness but we're talking of people who are known as outright enemies of islam they are out there to get you we believe their television stations we believe their news we believe their newspapers against our own brothers so we are lost and you find in the muslim umma if we are to ask any muslim who are the worst leaders in the world they will recite the names of 20 muslim leaders and that's it there we are may Allah protect us wallahi there are at times we don't know what's going on and our information is from Dajjal our information is from forces similar to that of Dajjal so there will be a test when the Dajjal comes a test of what knowledge he will take it away from us and he will make us believe that what we have is knowledge when it is not we need to be worried and the last test that is made mention of the test of power where people would love to be powerful and they want to have authority so in order to gain a little bit of power they begin to worship the devil because Dajjal will instruct them to do that today you have the satanists you have the freemasons what do they do wallahi they worship iblis himself personally and what does he do for them in return he makes them feel the power they feel it and he can toss and turn people who are standing in front of them just because they have sacrificed for him so he gives them a power and they become powerful solid people strong they can control your mind because there is the life of the unseen that they have sacrificed for so they will murder people and spill blood in order to appease the devil so that they can become people who can control most of the singers 99% of the pop stars that that you have out there belong to this category they all sacrificed doves backstage they all engage in satanic behavior they all belong to a cult and all of them are promoting immorality may Allah subhanahu wa ta'ala protect us their names are not fit to be mentioned in the house of Allah subhanahu wa ta'ala but we know who they are and if you take a look at the way they clothe themselves they are sucking in our children and they are sucking in some of us in an unbelievable way and we still want to listen to all that music and play it in our cars not realizing this is with the assistance of Iblis himself and he is controlling our minds and we appease ourselves by saying the lyrics are good Allah safeguard us those lyrics for your information are becoming dirtier and filthier and more satanic as days pass and we are still allowing it to go through our ears so imagine what will go through the ears of our children and they will say dad you living in the sixties may Allah safeguard us it's something to be worried about to be concerned we are in the month of Ramadan we read suratul kahf but sometimes we achieve nothing out of it because we don't even know what we are meant to be achieving out of it to be be to موسیقی